اسلام علیکم کیا آپ لوگ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں سب سے پہلا کام مچھلی نکالتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی مرینیشن کریں گے یہ مچھلی اس میں استعمال کر رہے ہیں کالا پوفرے یہاں پہ ہم نے ایک کلو مچھلی لیلی کوئی سی لیلیں ہم کالا پوفرے لیلیں اس میں تھوڑی سی لال مرچ حلدی پاورڈر اور ساتھ میں تھوڑا سی نمک ہم نے اس کو جب یہ حلدی لال مرچ اور نمک لگائے تو اس کو کم ہو بیش کوئی آزا پونہ گھنٹا چھوڑ دیں تاکہ اس میں اس کے اچھی طریقے سے مرینیشن ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو آئل میں الک سے فرائی کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا اس کے بعد ہم نے ایک پین لیلنا ہے اور اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل دال کے ہلکا سے اس کو تقریباً کوئی تین چار کھانے کے چھوڑ دائر سے تین ادر تلہار مرچیں اس میں گول لال مرچیں اور اس میں پانی شامل کریں گے اور پانی شامل کرنے کے بعد باائل آئے گا دھیمی آنچ پر پکے گا اس وقت تک جب تک اس میں مرچیں نرم نہیں ہو جاتی اور اس کو ہم کر دیتے ہیں کور تھوڑی دری کیلے پکے گا ہے دس منٹ کیلے جب یہ نرم ہو جائیں گے پھر اس میں چند اور چیزیں شامل ہوں گی کر کے سلائسز ایڈ کرتے ہیں اور اس سائٹ کو ہم تقریباً سمجھنے گے دو سے تین منٹ پکائیں گے بعد اس کو آپ سوڑا سا پکائیں گے میں نے آپ کو بتایا اس سائٹ کو ہم تقریباً دو سے ڈائی منٹ اور یہ ابھی مکمل پکی دی تھوڑی سی اس میں کسر ہے لیکن بہت تھوڑی سی کسر ہے مشری کو ہم نے فرائے کر دیا اب یہاں پہ پہن لے لیا اور یہ ریسیپی ہم منا رہے ہیں سرسوں کے تیل میں آپ کی اپنی چوئیس ہے آپ اس کو نورمل کوکنگ آئل میں بنا سکتے ہیں اور سب سے پہلا کام اس میں پسا اوپیاز ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پہ لال مرچ اور لیسن کی چھٹنی بنا رہے ہیں بلینڈر لیا بڑی سیمپل چھٹنی تین نظر تلہار مرچیں ثابت تھوڑا سا پانی میں اس کا شامل کر دوں گا تاکہ چھٹنی تھوڑی سی پتنی ہو جائے کہ کافی تھک چھٹنی اس میں ہم نے لیسن شامل کرنا ہے تین کھانے کے چمچ ثابت جوے شامل کر دیں ساتھ میں اس میں ہم نے املی کا گودہ شامل کرنا ہے یہ شامل کر دیا تقریباً ایک کپ ہے میرے خال میں سے چھٹنی اس کو بیسیکلی فلیور کو بیلنس کرے گی سو اس میں ایک کھانے کے چمچ چھٹنی آگئی ساتھ میں ایک کھانے کے چمچ زیرہ آگیا ساتھ میں تھوڑا سا نمک آگیا چاپ کیا ہوا دھنیا آگیا اس کو اچھی دریگے سے پیچ لیں گے اب ہم یہاں پہ اس کی کری بنا رہے ہیں اب اس میں ہم شامل کر رہے ہیں یہ ایک کھانے کے چمچ ادرک ایک کھانے کے چمچ لیسن اور یہ شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا کریں گے پہلے فرائے دو کھانے کے چمچ اس میں تلہار مرچ ایک کھانے کے چمچ اس میں لال مرچی پاورڈر ایک چائے کا چمچ اس میں حلدی پاورڈر اور سوکھا دھنیا دو کھانے کے چمچ میتھی دانا آدھا ٹی سپون ہم تھوڑا سا کریں گے فرائے کوشش کریں جب بھی مسائل شامل کریں جہن میں رکھے گا اس میں ہم شامل کر رہے ہیں تقریباً تین عدد ٹیمارٹر گرائنڈ کیا ہوئے دو کپ پانی کے لئے ٹھیک ہے اب اس میں شامل کر دیں گے ایک کھانے کے چمچ پسوری میں تھی تھوڑا سا اس میں دھنیا اور ساتھ میں ایک کھانے کے چمچ گرم مسالہ اور اس گریوی میں آنے کے بعد اس کو ہم نے تھوڑا سا کیا مکس کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو مکس کیا اب اس میں ہم نے سمپلی یہ مس پکائیں گے اس کو کور کر دیں گے اور ہماری مسالہ فشکری تیار ہوگی آپ کو اس کے دیدار کرا دیں گے دیکھیں دیمی آنچ میں میکسیمم چار سے پانچ منٹ بس اور اس کے بعد چولا اس کا کر دیا باد دیمی آنچ سے ایک اور فائدہ ہوگی دیکھیں تریس کی اوپر آگئی اثر وائز تریس میں جذب ہوتی ہے تو اس میں زیادہ آئل ایٹ کر دیتے ہیں بہت آئلی ہو جاتا ہے تو میک شور کی دیمی آنچ میں تھوڑی در کیلے چھوڑ دیں گے دیکھیں تریس ہاری اوپر آگئی سب سے پہلا کام تو کرتے ہیں کہ ہم مچھلی کو سرف کرتے ہیں پھر آپ کو اس کا اور اس کے بعد یہ نہیں اور یہ رائس کے ساتھ میں سرف کروں تو رائس ہم نے آخر میں اٹھانے یہ آگیا اور ساتھ میں اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا چاپ کیا ہوا ہماری آج کی دونوں ریسی پیز ہوگئے ریڈی ٹرائے کیجئے گا اور بتائے گا کیسے لگی یہ آپ سے انشاءاللہ کل مراقہ دو گی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی